سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بڑھیں گے انشاءاللہ یہاں سے اما عمرو اما عمرو فولدن یتیم یسکن فی حینا ایضا اما جہاں تک تعلق ہے عمر کا میں نے آپ کو بتایا تھا بہرحال عمر ٹھیک ہے جہاں تک عمر کی بات کریں فولدن تو وہ ایک ایسا لڑکا ہے یتیم جو بشارہ یتیم ہے تو وہ ایک یتیم لڑکا ہے دیکھیں محصوف صفت ہے وہ رہتا ہے ہمارے محلے میں حیون محلہ وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے ایضا وہ بھی ٹھیک ہے بھیگو وہ کے ساتھ لگا لگے وہ بھی ہمارے محلے میں رہتا ہے امہو عجوزن اس کی ماں جو ہے اس کی اما وہ بڑھیاں ہیں عجوز بڑھی اس کی امی بیچاری بڑھی ہیں تکتسبو جو پیسے کماتی ہیں اکتسبو یکتسبو مطلب کمانا جو کماتی ہیں بلخیاتتی سیگر خاتا یخیتو خیاتتن کپڑے وغیرہ سینہ ہے نا مشین سے جو ہم سیتے ہیں خیاتا اسی کو بولتے ہیں سینہ ٹھیک ہے وہ پیسے کماتی ہیں سی سیگر یعنی کپڑے وغیرہ سی سیگر و تنفقو اور وہ خرچ کرتی ہے بڑھی ماں انفقہ ینفقو خرچ کرنا خرچ کرتی ہے علا ولدہا اپنے لڑکے پر اپنے بچے پر والد صاحب تو نہیں ہے کیونکہ یتیم بچہ وہ تو ماں ہی بیچاری جو ہے وہ کماتی ہے کچھ کپڑے وغیرہ سی کر اور اپنے بچے پر خرچ کرتی ہے ولیکن عمر لیکن عمر ولدن ایک ایسا لڑکا ہے ایک ایسا بچہ ہے کبیر نفسی جو بڑا خوددار ہے کبیر نفس پورا کا ترجمہ آپ کریں گے خوددار نفس کا بڑا اب لفظی ترجمہ میں وہ بات نہیں آئے گی یعنی اس کا نفس بہت بڑا ہے خوددار آدمی ہے تو کبیر نفس پورا کا ترجمہ آپ لے گے خوددار آدمی ہے لا يقبل منها شئیئن قبی لا يقبل قبول کرنا وہ قبول نہیں کرتا منها اپنی امی سے منها ہا کی ضمیر جا رہی ہے ام من کی طرف ٹھیک ہے وہ نہیں لیتا نہیں قبول کرتا امی سے شئیئن کچھ بھی کچھ بھی نہیں لیتا کیوں اسے معلوم ہے کہ بیچاری ایک تو ہماری ماں بڑی مشکل سے جو ہے وہ پیسے کم آتی ہیں اور پھر میں وہ سارا کا سارا خرش کر دو تو وہ اس کا من نہیں کرتا وہ نہیں قبول کرتا ان کی طرف سے کچھ بھی سیابہ رخیصتن اس کے کپڑے تو سستے ہوتے ہیں سیابہ اس کے کپڑے عمر کے رخیصتن سستے ہوتے ہیں ولیکن اور لیکن وہ یعنی کون کپڑے ٹھیک ہے سیاب جبہ مکسر ہے اس لئے یہ مؤنس یوز ہوتا ہے لیکن وہ دائماً ہمیشہ نظیفتن صاف ملیں گے کپڑے تو سستے ملیں گے لیکن ہمیشہ صاف ملیں گے نظیفتن صاف یحبہو اس سے محبت کرتے ہیں جمیع المعلمین تمام کے تمام اساتذہ معلمون کی جمع معلمون معلمین ٹھیک ہے مضافلے ہیں تو مجرور ہے حالت جری میں یا کے ساتھ آ گیا ہے احبہ یحبو محبت کرنا یحبو کا فائل جمیع المعلمین مضافلے بن کر فائل کہ محبت کرتے ہیں اس سے تمام کے تمام اساتذہ کیوں لسلاح ہی اس کے نیک ہونے کی وجہ سے صلاح صلاح بولتے ہیں نیک ہونا اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے نیک ہونے کی وجہ سے وعدب ہی اور اس کے عدب کی وجہ سے عدب و احترام اس کے اندر بہت ہے وجتہاد ہی اور اس کی محنت کی وجہ سے اجتہاد اجتہاد اجتہید اجتیازاً محنت کرنا اس کی محنت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں وَمُوَازَبَتِهِ وَازَبَ يُوَازِبُ مُوازَبَتًا پابندی کرنا اور اس کی پابندی کی وجہ سے اس کی پابندی کرنے کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں وَلَمْ يَرْصُبْ عُمَرُ فِي الْإِمْتِحَانِ عمری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عمر فیل نہیں ہوا فِي الْإِمْتِحَانِ امْتِحَانِ میں الا مرتن مگر ایک بار ایک بار عمر فیل ہوا تھا بس انتیان میں و حزینہ اور اسے غم ہوا تھا حزینہ یا حضانو غم ہونا غم کرنا اور اسے غم ہوا تھا کثیراً بہت زیادہ و حزینہ امہو اور اس کی امی کو بھی غم ہوا تھا حزینہ امہو دیکھیں مونس ہے فعل بھی اور فائل بھی اس کے امی کو بھی غم ہوا تھا لما جب رسابہ وہ فیل ہو گیا تھا اچھا فائل باقی ہے دے دی آئے رسابہ عمرو جب عمر فیل ہو گیا تھا فِلِ امتحانِ امتحان میں تو اس کی امی کو بھی غم ہوا تھا وَأَرَادَ عُمَرُو فیل ہونے کی وجہ سے عمر نے ارادہ کر لیا تھا ارادہ ارادہ کر لینا اور عمر نے ارادہ کر لیا تھا اَنْ يَتْ رُكَا کہ وہ چھوڑ دے گا تَرَقَيَتْ رُكُو چھوڑنا اَنْ يَتْ رُكَا کہ وہ چھوڑ دے گا المدرسہ تا مدرسہ کہ وہ مدرسہ چھوڑ دے گا ولیکن اور لیکن شجعت ہو اموہو شجع یشجع تشجیعن حسلہ افضائی کرنا حمد افضائی کرنا حمد بڑھانا شجعت واحد مونس غائب کا سیغہ ہے مونس ہے کیوں کیونکہ اس کا فائل آگے مونس آ رہا ہے امون لیکن اس کی امی نے حمد بڑھائی ہو اس کی لیکن اس کی امی نے اس کی حسلہ افضائی کی اس کی حمد بڑھائی وقالت اور کہا کس نے امی نے اسی لیے مونس ہے کیا کہا انا اکتسبو کہ میں کماتی ہوں میں کماؤں گی اکتسبو پیسے کمانا کہ میں کماؤں گی بالخیاتتی کپڑے سیکر میں کپڑے سیکر پیسے کماؤں گی وانفقو علیکا اور میں تجھ پر خرچ کروں گی ٹھیک ہے میں تجھ پر خرچ کروں گی وراجعا عمرو اور عمر لوٹ گیا الى المدرسہ تھی مدرسے واپس عمر واپس مدرسے چلا گیا واجتہد کثیرا اور اس نے خوب محنت کی اجتہادہ محنت کی کثیرا خوب اس نے خوب محنت کی ونجاحہ اور وہ کامیاب ہو گیا دوسرے سال میں وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا ثانیہ بولتے ہیں دوسرا سنا سال دوسرے سال میں وہ دوسرے سال میں امتحان میں کامیاب ہو گیا و برازہ برازہ مطلب نمائیہ ہونا و برازہ اور وہ نمائیہ ہوا ٹھیک ہے ہائی لائٹ ہونا ہائی لائٹ ہونے کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں پھر امتحان امتحان میں امتحان میں وہ ہائی لائٹ ہوا اچھی پوزیشن سے کامیاب ہوا اپنے دوستوں پر سبقت لے گیا سب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اصل ترجمہ ہوتا ہے برازہ یا بروزو کا ظاہر ہونا آگے نکلنا ٹھیک ہے ہائی لائٹ ہو جانا اور وہ ہائی لائٹ ہوگا امتحان میں یعنی وہ اپنے دوستوں سے آگے نکل گیا ٹھیک ہے یہ عمر کی بات پوری ہوگی باقی ایک دوست بچائے محمد انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو پڑھیں گے تو آج کی ویڈیو میں ستنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ